اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس ییل مہر پوش کے آنے والے اکسات میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نعیم اس لڑکی کو قبول نہیں کر رہا اس کے اممہ اس کے سامنے ہاں جوڑتی ہیں کہ خدارہ ہماری عزت کا سوال ہے لیکن نعیم کہتا ہے کہ میں ایسی بدکردار لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن آپ کی وجہ سے یہ سب میں نے کیا لیکن اب میں اسے اپنے سامنے بردارت نہیں کر سکتا میں یہاں سے جا رہا ہوں اور وہ چلا جاتا ہے اپنی چاچی گے گر تو دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ محرون نعیم کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب وہ آئیں گے اس کی تعریف کریں گے اسے مو دکائی دیں گے لیکن دوسری جانب سے بہت پوری خبر آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ محرون کے ابا کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں انہیں سامنس بھی نہیں آ رہی ہوتی اس کی اممہ بہت پریشانی میں ہوتی ہیں اور اس پریشانی میں ان کے پاس ایک واحد حل ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوکشاہ جہاں کو بلائے اور پھر ہسپٹل چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ ایدھر نعیم گھر سے بہت زیادہ غصے میں نکل جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اپنی چچی کے گھر اور چچی جو کہ اس انتظار میں بیٹی ہیں کہ کب آئے گی بابی جان کی جانب سے بوری خبر کہ نعیم نے محرون کو طلاق دے دی ہیں اور نعیم گھر چھوڑ کر چلا گیا ہیں اور یہی خوشخبری ان کے اپنے ہی دروازے پر آ جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ نعیم ان کے گھر آتا ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر وہ لڑکے کون تھے ان کا محرون سے کیا رشتہ تھا آپ نے مجھے ساری بات سچ سچ اور ساف بتانی ہے اور پھر چچی جان اپنی جانب سے بھی ایک دو باتیں لگا کر نعیم کو ساری بات بتا دی نعیم جو کہ پہلے سے ہی محرون سے نفرت و غصے میں بڑا پڑھتا چچی کی یہ باتیں سنتا ہیں تو اسے اور زیادہ نفرت اس محرون سے محسوس ہونے لگتی ہیں تو ادھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ محرون کو بھی فون آ چکا ہے کہ اس کے اببا کی طبیعت ٹیک نہیں ہے محرون شاہ جہاں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ تم مجھے صحیح سے کیوں نہیں بتا رہے اببا کو کیا ہوا ہیں ان کی طبیعت اب کیسی ہیں اور وہ جس انداز میں بات کر رہی ہوتی ہیں نعیم جو کہ کمرے میں آ رہا ہوتا ہے محرون کی یہ ساری باتیں سن لیتا ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ محرون کس حوالے سے کس سے باتیں کر رہی ہیں بس اسے صرف اس بات کا اندازہ ہے کہ محرون جس سے بات کر رہی ہیں دوسری جانب وہ ایک لڑکا ہے اور اسی بات کی وجہ سے نعیم غصے میں آ کر محرون کو اسے ٹائم طلاق دے دیتا ہے محرون اسے سمجھانا چاہتی ہیں کہ اببا کی طبیعت ٹیک نہیں تھی شاہ جہاں اسے ہسپٹل لے کر گئے تھے لیکن نعیم کے آنکھوں پر شک کی پٹی بن چکی ہے